یہ مزار کا مین گیٹ ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں تارا گڑ تو آج جو ہمارا سفر ہے وہ مزار شریف میں حاضری ہے اور تارا گڑ اور اگر وقت ملے گا تو آج ہم انہ ساغر بھی جائیں گے وہاں کا ویو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے یہاں منظر عالم صاحب سے ہم نے تین چادر لے لیے پھول لے لیے اور ساتھ میں ہمارے ریاست بھائی بھی جائیں گے تو آج زیارت کرتے ہیں چیپ مین گیٹ ہے یہاں سے ہم نے اینٹری لی تھی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپوزٹ میں دیکھیں گے اس طریقے سے یہاں پر مزار شریف ہے یہ خوبصورت سامنظر ہے اور اس کے جسٹ اوپر آپ دیکھیں گے تو تارا گڑ ہے اس کے لیفٹ سائٹ میں دیکھیں گے تو چھوٹی دیگ ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کھڑے ہیں وہاں پر اور اس کے رائٹ ہینڈ کی طرف آپ دیکھیں گے تو ایک بڑی دیگے ہاں پر ایک خوز ہے جہاں پر لوگ بزو کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اینٹری ہے یہاں پر لکھا ہوا صلاة والسلام علی کے یا خواجہ خارجان اور یہاں سے اینٹر کریں گے ہم انگر مزار شریف کے سامنے کھوالی ہو رہی ہے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھوالی کو انجوائے کر رہے ہیں بلکل دربار کے سامنے ہیں یہ گیٹ ہے اور یہ کنبت شریف ہے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سا نظارہ ہے کافی لوگ بیٹھ ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پنڈال لگا دیا ہے اور کافی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے یہاں پر مزار شریف ہے اب دیکھیں ہم بھی تھوڑا بہت یہاں پر بیٹھ کر فاتحہ خانی کریں گے اور اس کے بعد دعا کر کے یہاں سے رخصت ہوں گے سندے میں بھیڑ گندازہ آپ جوا سکتے ہیں کہ سب لوگ دربار کے درہ پڑھ رہے ہیں مزار شریف کے زیادہ کرنے کے بعد اب ہم نکل گئے ہیں یہاں سے دھائی دن کا جھوپڑا بہت قریب نہیں ہے جیسے مزار شریف میں اینٹر کرتے ہیں اس سے رائیڈ ہینڈ کی طرف آپ موف کریں گے اور یہاں راستہ سیدھا وہیں جاتا ہے تو ہم جا رہے ہیں دھائی دن کی جھوپڑے کی طرف ابھی ہم آگئے ہیں دھائی دن کے جھوپڑے میں اور یہ بہت خوبصورت سی مزد ہے کہا گئے ہم لوگ انا ساگر اور پوری تیاری میں آئیں گے دیکھتے ہیں یہ انا ساگر میں انا ساگر پہ آنے کے بعد آپ نے بوڈنگ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا ہے تو آگئے ہم بوڈنگ کا مزہ لینے کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری بوٹ لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر ایک لائن ہے اور لوگ ٹکٹ لے کر بوٹ کی طرف جا رہے ہیں میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں اور ہم بھی بوڈ کا مزہ لینے جا رہے ہیں اور بوڈنگ کریں گے اور سب سے اندر جا کے وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا ٹاپو ٹائپ کا بنا رکھا ہے وہاں پر کچھ ریسٹورینٹ وغیرہ ہے وہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہو سکتا ہے ملے کھانے کے لیے تو یہ جس ٹرائی کرتے ہیں ہم لوگ ٹاپو پر آنے جانے کا کیا کرایا ہے 120 روپیز ٹکے ٹکے لے لیا ہے میں نے ٹاپو آنے جانے ہے تو دو نمبر کاؤنٹر ہے یہ چلیے یہ لیجی ٹاپو پہ جانے آجو بوٹ آ رہی ہے ٹاپو پہ چلیں گے وہاں جائیں گے ہم لوگ وہاں وہاں دے بڑیا ٹاپو پہ انا ساکر کا جو ٹاپو ہے اس کے اندر انٹر کر چکے ہم لوگ اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے سننے میں آیا کہ کینٹین ہے اور بچوں کے لیے کچھ جھولے ہیں ٹائز وغیرہ ہیں اور ایک چھوٹا سا بیوٹیفول سا پارک ہے ٹاپو پہ ٹاپو پہ ٹاپو پہ ٹاپو پہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا بہت ساری مستی کرنے کے بعد یہاں ٹاپو پہ اب دوبارہ ہم نکل چکے ہیں اپنی لکیشن کی درف اپنی ہوتل کی درف اور یہ بوٹ آ گئی ہے تو جو لوگ ادر سے آ رہے ہیں ابھی گھومنے کے لیے وہ بوٹ سے اتریں گے اور پھر سے یہاں سے جو جانے والے ہیں وہ اس بوٹ پہ چڑھیں گے وہاں بس اپنی لکیشن پہ جائیں گے